بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کو وزبان سیشیان الوانی آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں ریل پاکستان میرے ساتھ پوجود ہے ملک کی بحروف و شخصیت راب علاوہ شفیر عبد اسباری ان کو خطیب جورپی اشیاء کہا جاتا ہے اور یہ ایک پاسپادہ علاقے سے تلرکتے ہیں غریب خاندان تھا لیکن انہوں نے بیرت کی اور بیرت کرنے کے بعد آج پوری اشیاء میں مشہور ہیں ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم وآلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ بہت شکریہ آپ نے ریل پاکستان کو ٹائم دیا کہا جاتا ہے کہ آپ ایک پاسپادہ علاقے سے تلرکتے ہیں غریب فیملی تھی آج اشیاء مشہور ہیں کیا کہانی آپ کی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارا علاقہ جنگ کے بالکل پسیماندہ ترین نچلی سطح کا علاقہ تھا وہاں کوئی سڑک نہیں تھی وہاں کوئی سکول نہیں تھا ہمارے گھر سے تقریباً کوئی تین چار کلومیٹر کے فاصل پر ایک پرہمری سکول ہوا کرتا تھا اور میری ابتدائی تعلیم جو ہے وہ اس علاقے کی ہے اور پسیماندگر غربت کا ہمارا یعلم تھا کہ میں یہ بات آپ کو بتانے سے کوئی ہج کچاہر محسوس نہیں کرتا کہ جب میں سکول جاتا تھا تو میرے پاؤں میں جوت نہیں ہوتا تھا بچپن میں مجھے بخار ہوا اور مجھے ایک معذوری بھی لاحق ہو گئی لیکن الحمدللہ میں نے ہمت نہیں ہاری اور ہمت نہ ہارنے والوں کو اللہ تعالی بہت بلاند کرتا ہے تو میں نے وہاں پرہمری پاس کی اس کے بعد میرے بھائی کی شادی تھی تو اس علاقے میں جب میں ادھر آیا برات کے ساتھ تو یہ ہمارے استاد القرآن استاد الحفاظ حضرت کاری علیہ دیتہ صاحب اللہ ان کی زندگی میں برکت دے تو یہ وہاں جنڑ والا امبسجد میں پڑھاتے تھے تو کلاس لگی ہوئی تھی حفظ کی تو میرے دل میں خیال آیا کہ میں حفظ کرنا چاہتا ہوں خود بخود مجھے کسی نے کوئی تلقین کی یا شوق دلایا تو میں نے اپنی والدہ سے کہا کہ میں حفظ کرنا چاہتا ہوں تو اس میں میرے والدہ صاحب نے تھوڑے سی مخالفت کی اس کو سکول پڑھنا چاہیے اور پھر میں نے جب زد کی اور سکول شوڑ دیا تو میرے بھائی ہیں امیر صاحب انہوں نے مجھے بکریوں کی پیشہ لگا دیا اگر تم نہیں پڑھتے تو پھر بکریوں چڑھاؤ میں بکریوں چراک کرتا تھا اور مجھے اچھا در انجاد ہے کہ میں جب صبح صبح ٹھنڈی ہوا چلتی تھی تو ریتلی زمین پہ میں سو جاتا تھا اور بکری خود وہ خود کسی نہ کسی کا نقصان کر کے گھر آجاتے ہیں اور میرے پہنچنے سے پہلے وہ کھیت والے جو ہیں وہ شکیت لے کے گھر پہنچا ہوا کرتے ہیں برحال میں پھر وہاں سے چوری والدہ صاحب کو پتا تھا تو میں ادھا مدسے میں آگیا تو وہیں محمود خان صاحب جو ہیں فوت ہو گئے ہیں وہ ہماری خالہ جی تھی اللہ تعالیٰ ان کے بکری شمال عبوب خود ہو گئے ہیں تو انہوں نے میری ذمہ دار اٹھائی کہ کھانا وغیرہ میں کھلاؤں گی بلکل مسجد کی ہمسائے تھے اور میں نے یہاں حفظ کرنا شروع کر دیا اور حفظ کے دوران یہاں جلسے ہوا کرتے تھے مولانا عبدالستاد تانسوی صاحب رحمت اللہ علیہ و مولانا لقمان علی پوری رحمت دیگر اقابر جو تنظیم علی سنت کے وہ یہاں آئے کرتے تھے اس وقت تھوڑا 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 عروج تھا امیر عظیمت رحمت اللہ علیہ کا تو اس کے بعد جب میں علماء کا پروٹوکول دیکھتا تھا تو مجھے شوق ہوتا تھا کہ میں بھی ایک ایسا مولی بنو کہ مجھے پروٹوکول ملے ہو جناب کو اللہ میرے بھی نعرے لگیں یہ نہیں اس وقت اندر کی شوق بتا رہا ہوں تو الحمدللہ پھر میں نے یہاں حفظ کیا دستار بندی مولانا عبداللطیف صاحب نے فرمائی اس کے بعد میں جامعہ اسلام پر چلا گیا مولانا غلام امن صاحب کے پاس وہاں میں نے گردان کی اس کے بعد پھر میں اٹھارہ داری چلا گیا مولانا عبداللطیف صاحب کیا مجھے اچھی طرح انجاد ہے کہ ان دنوں میں میرے والد صاحب جب مجھے ملنے آتے تھے تو اس وقت کہ وہ ایک یا دو روپے مجھے دیا کرتے تھے تین تین مہینے کے بعد لیکن الحمدللہ میں نے بالکل اپنی غرب خطابت کو اپنی کمزوری نہیں سمجھا اور اپنی مازوری کو بھی اپنی کمزوری نہیں سمجھا اس کے بعد علوم و شریعہ جنگ چلا گیا ہمیں پھر میں فیصل عباد چلا گیا فیصل عباد سے مولانا جاول قاسم صاحب رحمت اللہ علیہ سے میں نے یہ خطابت کے اصول قواد و ضوابط ان سے سیکھے اور پھر اہستہ اہستہ الحمدللہ یہ میری اسمی میری والدہ کے بہت دعائیں ہیں میری والدہ کی یہ دعائیں کہ وہ سمجھتی تھی کہ یہ مازور ہے باقی تو کام کاج کریں گے یہ کیا کرے گا تو دورات کو جو دعائیں مانگتی تھی نا یہ ان دعائوں کے اثرات ہیں کہ آج الحمدللہ میں برے سغیر میں اور اس کے علاوہ رب امارات میں یورپ کی کئی کنٹریوں میں جا کے میں نے بجانات کیے ہیں اور الحمدللہ اللہ تعالی مجھ سے توحید و سنت کا کام لے رہا ہے اللہ تعالی مجھ سے بتائیے گا کہ کہا جاتا ہے جب آپ بکری چلا تھے تو فیملی والے کہتے ہیں کہ یہ نکام ہو چکا ہے آپ کی والدہ نے دعا کی اور آپ کے اس بقام تک پنچا دیا لیکن مجھے ایک بزرگ وہاں ملے تھے مجھے ان کا نام یاد نہیں انہوں نے کہا جو بکرییں چراتا ہے اللہ سے بہت بفتہ لگاتا ہے تو پھر ابھی جب میں دین کی فیلڈ میں آیا مطالعہ کیا تو میں سمجھا کہ ایک لاکھ چوبیس ہزار کموں پر اس پیغمبر جتنے بھی گزرے ہیں تمام انہیں بکرییں چرائی ہیں تو اس لیے تو میری والدہ کی دعائیں جو تھی نا مجھے بکرییں چرانا کا کوئی کمال نہیں ہے میری والدہ کی دعائیں ہیں کہ وہ آج تک میرے کام آ رہے ہیں کہا جاتا ہے کہ آپ کی فیملی کے لوگ جو ہیں انہوں نے پورا جنگلی دیکھا آپ نے پورا ایشیاں دیکھ لیا یہ دین کی برکت ہے یہ دین کی برکت ہے یہ قرآن کی برکت ہے کن ممالک میں آپ گئے ہیں میں عرب امارات میں گیا ہوں جی برطانیہ میں گیا ہوں جی برطانیہ کے جو کنٹری ہیں وہاں ریاستیں ہیں وہ ساری میں نے پھری ہیں جی بنگلہ دیش کا ویزہ آیا تھا لیکن ویزہ نہیں لگا میرا واقعی پاکستان کا کوئی کونہ نہیں ہے جو میں چھوڑا ہو سارا جب آپ نے بالخصوص سعودی عرب میں گیا ہوں جدہ ریاض مکہ مدینہ وہاں میں نے بجانات بھی کہیں اور میں نے مجھے یہ بھی عزاز حاصل ہے کہ میں نے شاہی حج کیا ہے شاہ سلمان کے دعوت پر زیوہ میں تھا وہاں جی بڑے جتنے ہماری جماعت کے قائدین ہیں ان کے ساتھ میں شاہی تھا تو یہ میں نے پروٹوکول کے ساتھ شاہی حج کیا ہے یہ بھی مجھے اس بات بھی فخر ہے کہ میں کہاں سے اٹھا اور اللہ نے مجھے کتنا عزاز دیا اچھا کہا جاتا ہے کہ اپنے بھی آپ کو پسند کرتے ہیں پرائے پسند کرتے ہیں اس کی کیا وجہ ہے قرآن کہتا ہے کہ ایسی بات کرو خوبصورت انداز میں تو میں اپنا نظریہ کبھی نہیں چھوڑتا میری کوئی تقریب ایسی نہیں میرا کوئی بیان کوئی کانفرنس ایسی نہیں جس میں میں نے اپنا نظریہ چھوڑا ہو لیکن بیان کرنے کے میرا اپنا طریقہ ہے کہ میں ایسا بیان کر جاتا ہوں کہ اس میں اپنے تو سمجھ جاتے ہیں بیگانے خوش ہوتے ہیں لیکن ایک مہینے کے بعد وہ پریشان بھی ہوتے ہیں میری گفتگو سے بتائے گا کہ جب آپ نے خطابہ شروع کی اس وقت آپ کتنی فیس لے دیتے ہیں اور آج کل کیا فیس چاہتے ہیں فیس تو ڈاکٹروں کی ہوتی ہے یہ ہدیہ چلتا ہے یہ فیس نہیں ہوتی ہے فیس ڈاکٹروں کی ہوتی ہے وکیلوں کی ہوتی ہے مولویوں کی فیس نہیں ہوتی ہے لوگ ترکیت کرتے ہیں علماء کرام پر کہ وہ فیسوں کی ڈیمانڈ کرتے ہیں اس کی حوالی سے کرتے ہیں پیسے لوگ دیتے ہیں یہ فتوہ بھی ہے بیان کے پیسے نہیں وقت کے پیسے دیتے ہیں آپ تہرہ شرفی کے ساتھ ہیں یا پھر کوئی آج کل میں مولانا زہد محمود قاسمی صاحب کے ساتھ ہوں ہمارے مرکزی علماء کامسل پاکستان ہے مولانا زہد محمود قاسمی صاحب کو بیٹے ہیں مولانا زہد محمود قاسمی صاحب تہرہ شرفی کے ساتھ آپ کے اچھے طلقات رہے ہیں آج کل کیوں دوریاں پیدا ہوئی ہیں یہ تہرہ شرفی صاحب کے ساتھ اب بھی شاید میرے طلقات ہوں میں کسی ساتھ نہیں ہوں لیکن یہ نظریات اپنے اپنے پسند آفتا ہے اس میں کوئی کسی بھی مسلط نہیں ہو سکتا ہمارا استاد کرانا ہے مولانا زہد محمود قاسمی صاحب کا اس لیے میں نے استاد کرانے کو نہیں چھوڑا کیونکہ میں نے وہاں سے فیض اصل کی ہے اچھا بتائے گا کہ آج کل معاشرہ آپ کافی مشہور ہیں ایشیا میں جا کر آپ نے خطاب کی ہیں کوئی آپ کا شگرد بھی کوئی سیار کی ہے میرے ویسے تو کوئی بازابتہ میرے ساتھ چل کر کسی نے سیکھا لیکن ابھی میرے انداز میں تقریبا میں جو میرے نوٹس میں وہ تیس علماء ہیں خطابہ مختلف پور پاکستان میں گاؤں میں ادھر ادھر جو میرے طرف بیان کرتے ہیں میرے رابطے میں ہی رہتے ہیں مجھے حساجی وہ کہتے ہیں لیکن مجھ سے سیکھے نہیں ہیں لیکن ایک بچہ ہے جو جامپور سے ہے وہ پڑتا بھی فیصل آباد بھی ہے تو جس کو میں خطاب شگرد بھی مانتا ہوں اور مجھے حساجی بھی کہتے ہیں وہ مجھ سے سیکھتا ہے آپ کو اکثر پروگراموں پر جاتے ہیں کلام باہو کی آپ کو کافی فرمیش کی جاتی ہے کونہ ہمارے ناس گرن کو دو اشار سنا دیتا ہوں جی یہ عرفانہ کلام ہے جی بزرگوں کے ان کے اندر برکات ہوتی ہیں زیادہ جو ہٹ ہوا ہے میرا کلام تصویر پھری تے دل نیوں پھری آ تے کی لینہ تصویر پڑھ کے ہوں ہو علم پھر یہاں تے عجب37 اس دل نیوں سکھیں تے کی لینہ علم نو پڑھ کے ہو چلے کٹے تے کجنیوں کھٹے آم تے کی لینہ چلے آم وڑکے ہوں جاگ بینا دودھ جمدے نہیں باہو با میں لال ہو من کڑ کڑ کے مہاشریہ کہا جاتا ہے کہ کلام باہو کی وجہ سے سلطان باہو کے جو سجادہ نشین ہے آج کل وہ آپ کو بہت پسند کرتے ہیں اور انہوں نے کئی پروگرام میں آپ کو انوائیٹ کیا کیا کہانی سچی ہے انہوں نے مجھے بلایا تو ضرور ہے لیکن مجھے جانے کا اتفاق نہیں ہوا کئی دفعہ انہوں نے زیادہ فیاض اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں جب بہروں نے کامی کانفرنسے ہوتی ہیں تو وہاں بھی مہمان ہوتے ہیں وہ بھی ہوتے ہیں تو وہ مجھے دعوت دیتے ہیں کہ ہمارے کانفرنس میں آئیں تو میری بیسے چاہت بھی ہے کہ کبھی میں ان کے ہاں جاؤں لیکن مجھے وقت نہیں ملا آبی آپ نے بکٹرف شہروں کا ویزرٹ بھی کیا اور بیرک ملکم میں گئے ہیں کوئی ایسی کہانی ایسا واقعہ جو آپ کو ابھی تک چاہت ہو واقعات تو میری زندگی بہت سارے ہیں جو ایک میرا لطیفہ بھی ہے دلچف واقعہ ہے کہ میں شکرگڑ کے علاقے میں گیا ہمیں تاج والے داؤں ہے تو بس پہ بیٹھ کے میں گیا تھا انہوں نے ایک بابے کو نہ تانگے والے کو میرا ہولیہ بتا کے کہ وہاں ایک مولی صاحب آئیں گے ان کو بٹھا کر لانا ہے ہمارے مہمانیں خصوصی ہیں جو میں بس سے اترا تو تانگے والا کھڑا تھا تو میں نے اس تانگے والے بابے سے کہا کہ میں نے فلان گاؤں میں جانا ہے اس نے کہا پتر بے جائے تھے جدہ وڑا مولوی آجائے اگر ادھنا آپ تینے لے جا مانگا میں نے کہا یہ بڑے مولوی کا نام کیا ہے اس نے کہا جی مولانا شبیر عحمد عثمانی صاحب میں نے پانچ منٹ تو اس لیے سوچتا رہا کہ اس کو اگر کہوں گا میں شبیر عثمانی ہو سکتا ہے مجھے مارے باگ جائے باگ جائے نہیں مارے اس لیے کہ تو جھوٹ بولتا ہے کہ تیرا جسم ہی نہیں ہے مولوی حالا تو بہرحال میں نے اس کو تھوڑے دیر بعد میں کہا میں نے کہا یہ وہ مولونا شبیر عثمانی میں ہوں مجھے لے جائیں اس نے کہا پتر دا لاکھ کتنے جا سکتا تو ہوئی نہیں سکتا کہ شبیر عثمانی ہو تو بہرحال میں نے کہا جا مجھے لے جاؤ اگر انہوں نے قرائے نہ دیا تو میں آپ کو ڈبل قرائے دوں گا جب وہاں پہنچا تو پھر انہوں میں اتنا پیغام دوں گا تمام اپنے احباب کو اپنے چاہلیوانوں کو کہ محبتیں تقسیم کریں محبتیں جوڑتی ہیں اس وقت جو ہمارا ملک بڑے نازق حالات سے گزر رہا ہے اس میں نفرنت کی ضرورت نہیں ہے اور تمام خطبہ اور علماء کو پیغام دوں گا وہ عقیدہ تحید سنت کو کھل کے بجان کریں اور عظمت صحابہ پہ بہت زیادہ ضرورت ہے بات کرنے کی عظمت اہل بیعت پہ زیادہ ضرورت ہے بات کرنے کی ان چار موضوعات کو ہمیشہ مد نظر رکھیں اور اپنے حکمت میں اپنا مسلک چھوڑنا نہیں اور کس سے کا مسلک شیڑنا نہیں بہت شکریہ آپ نے علاوہ صاحب کی گفت کو سوری وقت کی ضرورت انہوں نے بتا دی ہے کہ کچھ اس طرح کے حالات تھے جب گھر والے جو ہیں ان کو پسند نہیں کر رہے تھے لیکن آج ملک پاکستان نہیں بلکہ ایشیا کے خطیب اور یورپ ایشیا بل چکے ہیں ناظرین ایسے کے برگام حب لاتے رہے گا اپنے بیسپانس ایشان الواری کو ریل پاکستان سے اجازی جیے اللہ لیکن